بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ابن جوزی روایت کرتے ہیں کہ ہرات میں ایک سادات فیملی تھی خاتون جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی بچوں والی تھی تنگ دستی آئی تو انہوں نے سمر کند کی طرف ہجرت کی وہاں پہنچی تو لوگوں نے پوچھا کہ یہاں کوئی سردار کوئی سخی ہے تو لوگوں نے بتایا کہ یہاں دو سردار ہیں ایک مسلمان ہے اور ایک آتش پرست خاتون مسلمان سردار کے گھر گئی اور کہا کہ میں آلی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں پردیسن ہوں نہ کھانے کا کچھ ہے اور نہ رہنے کا کوئی ٹھکانہ ہے سردار نے پوچھا تمہارے پاس کوئی نصب نامہ ہے خاتون نے کہا بھائی میں ایک نادار پردیسن ہوں میں سنت کہاں سلاؤں وہ کہنے لگا یہاں تو ہر دوسرا آدمی کہتا ہے کہ میں سید ہوں آلی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں یہ جواب سن کر وہ خاتون وہاں سے نکلی اور مجوسی سردار کے پاس گئی وہاں اپنا تعریف کر آیا اس نے فوراً اپنی بیگم کو ان کے ہمراہ بھیجا کہ جاؤ ان کے بچوں کو لے آؤ رات سرد ہے خاتون اور ان کے بچوں کو کھانا کھلا کر مہمان خانے میں سونے کے لئے جگہ دی گئی اسی رات کو مسلمان سردار نے خواب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت میں سونے سے بن ایک خوبصورت محل کے دروازے پر کھڑے ہیں یہ ارض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ محل کس کا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ایک مسلمان کا ہے یہ کہتا ہے مسلمان تو میں بھی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اپنے اسلام کی کوئی سنت پیش کر وہ شک کانپ جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میرے گھر کی بیٹی تیرے دروازے پر چل کر آئی اور تُو نے اس سے سعداد ہونے کی سند مانگی میری نظروں سے دور ہو جا جب اس کی آنکھ کھلی تو ننگے سر اور ننگے پاؤں باہر نکل آیا اور چھور مچانا شروع کر دیا کہ وہ پردیسن خاتون کہاں گئی لوگوں نے بتایا کہ وہ تو آتش پرس سردار کے گھر چلی گئی وہ اسی حالت میں بھاگا بھاگا گیا اور اسی سردار کے دروازے کو زور زور سے کھٹ کھٹ آنے لگا گھر کا مالک باہر نکلا اور پوچھا کیا ہوا وہ خاتون جو اپنی بچیوں کے ہمراہ تمہارے گھر میں ٹھہری ہوئی ہے مجھے دے دو وہ میری مہمان ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور وہ میرے مہمان ہیں میں آپ کو نہیں دے سکتا مجھ سے تین سو دینار لے لو اور انہیں میرا مہمان بننے دو مجھ سے سردار کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے کہنے لگا بھائی میں نے بن دیکھی کا سودا کیا تھا اب تو میں دیکھ چکا ہوں اب میں تمہیں کیسے واپس کر دوں میں خواب میں دیکھا کہ جنت کے دروازے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے تھے تجھے کہا جا رہا تھا کہ دور ہو جا اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمانے لگے کہ تُو میری بیٹی کو کھانا اور ٹھیکانا دیا اور تُو اور تیرا سارا خاندان بخت دئے گئے ہیں سب کے لئے اللہ تعالی نے جنت کے فیصلہ کر دیا ہے آنکھ کھلتے ہی میں ایمان لا چکا ہوں میرا سارا خاندان کلمہ پڑھ چکا ہے ہم وہ دولت کا بھی آپ کو واپس نہیں کریں گے سارا خاندان کلمہ پڑھ چکا ہے